کسی بہت ہی گھٹیا انسان نے کہا ہے کہ اولاد اپنی اور بیوی دوسری کی اچھی لگتی ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ اولاد مرد کا مقدر اور رزق عورت کا نصیب ہوتا ہے مجھے ان دونوں باتوں کا بہت اچھے طریقے سے علم ہوا ہے میرا نام زلکر نین ہے ماسٹرس کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمہ میں بہت اچھی جوپ مل گئی جیسے ہی مجھے جوپ نیری گھرواروں کو میری شادی کی سوچی اور رشتے کی ڈھونڈ ہونے لگی میری ماں اور بہنیں میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کرنے کی تگودوں میں تھی سیکرو رشتے دیکھے مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجکٹ کر دیا بلا آخر دو سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی بسند آئے جس کی میرے ساتھ فوراً منگنی کر دی گئی چھ ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی میں چار بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے چھ ماہ کا عرصہ پلک چھپکتے گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری زبردست طریقے سے شادی ہو گئی میری بیوی نغمانہ میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی دمنہ ہر مرد کرتا ہے بہت ہی خوبصورت سری کا شعار اکل مند سگھر پڑی لکھی اور گھرداری میں تاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی زندگی ہسی خوشی پسر ہونے لگی حیرت انگیز طور پر میری آوٹ آف ٹرن پروموشن ہو گئی جبکہ میری سرویس کو ابھی بمشکل چار سال ہوئے تھے پروموشن ہوئی تو دس ہزار روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی شادی کے ابتدائی پانچ سالوں میں اللہ تعالی نے مجھے دو بیٹوں سے نوازا میری بڑی بہن کی شادی نغمانہ نے اپنے کزن سے کرا دی میں صبح کا آفیس کیا شام کو پانچ بجے گھر لوٹا تھا تو بہت تھک جاتا تھا نغمانہ بھی رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کو بھی سنبھالتی تھی زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب گھر والوں کو بلایا گیا چھٹی کا دن تھا تو ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے جب باران آئی تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ چوڑا آیا مرد کی شکل واجبی سی تھی مگر اس کی بھیری بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت شوک چنجل بھی تھی اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی موڑ کپڑے پہنے ہوئے تھے میری نظریں بار بار اس عورت کی طرف اٹھ رہی تھی میں پور شوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا تین چار مرتبہ اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سے مذکورا دی اسی ہسنا میں کھانا کھل گیا اور پورے ہال میں افرات افری مچ گئی میں نے بھی پریٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائٹ پر مجھے کھڑی نظر آئی میری بیوی میرے بچے کا پیمپر چینج کرنے گئی تھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا وہ مجھے دھیرے سے پوچھنے لگی کیا زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی تو میں نے کہا بہت دیکھی ہیں مگر آپ جیسی خوبصورت اور حسین پری چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں میں نے بولا آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں ہے اتنی شنگ اور خوبصورت سمارٹ ہیں آپ نے تو اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی پھر اس نے میرا نام پوچھا میں نے بتایا کہ بندہ ناجیز خوزل کر نین کہتے ہیں ایک سرکاری آفیسر ہوں یہ سن کر وہ بولی ہاں جی مزے میں ہے پھر تو آپ پھر اس نے میرا ازدواجی سٹیٹس پوچھا تو میں نے تھنڈی سانس پھر کر کہا جی ہاں بدقسمتی سے شادی شدہ ہوں اور دو بیٹوں کا باپ بھی ہوں بدقسمتی سے کیا مطلب میں سمجھی نہیں بس جی کیا بتاؤں ایک لمبی دستان ہے پھر کبھی سے ہی تو وہ بولی ایز یو ویش میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام فائقہ بتایا الگرس کھانا کھانے تک ہماری توستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبرز کا تبادلہ بھی ہو گیا پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا بھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئی نغمانہ ان کی خادرداری میں مصروف رہی رات کا کھانا کھانے کے بعد ساڑھے دس بچے کے قریب نغمانہ سو گئی کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی رات گیارہ بچے کے قریب مجھے فائقہ کا میسیج آ گیا میں نے اپنے موبائل کے رنگ ٹون بند کر لی اور ایک بچے تک ہماری ایس ایم ایس پر باتیں ہوتی رہی اگلے دن اس کا میسیج محصول ہوا کال می پچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھی اس کی خالہ نے اسے پالا پھوسا تھا صبح سے رات گئے تک سارا دن دھر میں کام کاج میں مصروف رہتی تھی پھر اس کے شوہر کا رشتہ آ گیا اس کی شادی ہو گئی اور وہ سلکوٹ سے پی آ کر ہماری شہر میں آ گئی بہت جلد اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک فراد انسان ہے اس نے میری خالہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر انسان ہے اس آدمی نے چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھ سے شادی کر لی مگر نہ تو اس کے پاس کوئی جائدات ہے اور نہ کوئی کام بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے تو پھر میں نے پوچھا کہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے تین ٹائم کا کھانا یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی وغیرہ اخراجات تو بہت ہوتے ہیں کیسے اخراجات پورے کرتے ہیں تو فائیکہ بتانے لگی کہ اس کے شوہر کا بھائی یورپ سے بیس ہزار روپے اسے منتلی بھیجتا ہے جس میں اسے مکان کا کرایا اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو باقی تھوڑے روپے بچتے ہیں تو اس میں پورا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے ہیدر صاحب کوئی کام کیوں نہیں کرتے میرے پوچھنے پر کہنے لگی اصل میں ہیدر یورپ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے ان کا ابائی گھر تھا بہن بھائیوں نے مل کر دھر بیج دیا اور پندرہ لاکھ روپے ہیدر کا حصہ اس کو دے دیا ہیدر نے پندرہ لاکھ روپے ایک ایجنٹ کو دینے ہیں جو یورپ جانے کے لیے ہیدر کا بندوبست کر رہا ہے وہ اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ویزا کب لگتا ہے اب آہستہ آہستہ فائکہ مجھ سے موبائل بیلنس پانگنے لگی مختلف بہانوں سے پیسے بھی لینے لگی میرا اسرار تھا کہ اب مجھ سے الیدگی میں ملو تو فائکہ کہتی تھی کہ اس کا شوہر سارا دن گھر میں رہتا ہے تو کس طرح الیدگی میں مل سکتی ہے پھر فائکہ نے مشورہ دیا کہ تم میرے شوہر سے دوستی لگاؤ اسی بہانے ہماری گھر آ جایا کرو میرے پوچھا دوستی کس طرح لگاؤں تو وہ کہنے لگی کہ چار بجے ہم فلا مارکیٹ میں جا رہی ہیں تم بہانے سے وہاں آ جانا آفیس نے جلدی سے اٹھ گیا اور اس کے بتانے پر مارکیٹ پہنچ گیا جہاں فائکہ اور اس کے شوہر نے آنا تھا وہ دونوں آ چکے تھے اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے تھے ایک آج چیز میں نے بھی خریدی اور اس کے شوہر سے ملکات کی اس کو بتایا کہ میں شاتی میں آپ سے ملا تھا اس کے بعد میں فائکہ اور اس کے شوہر کو ریسٹورانٹ میں لے گیا جہاں ان کی توازے کی اور ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی کار میں ان دونوں کو چھوڑنے ان کے گھر گیا اب میں نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور اس کے ساتھ کپ شپ لگایا کرتا مہینے میں تین چار مرتبہ ان کے گھر جاتا میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا فائکہ نے خوب میکپ کیا ہوتا تھا اور ہر وقت بنی سمری رہتی تھی بازاری اشیاء سے میرا توازے کرتی کبھی بھی میں نے اس کو باورچی خانے میں نہیں دیکھا تھا ہر وقت اس نے موڈرن لباس زیبتن کیا ہوتا تھا میں حیران ہوتا تھا کہ یہ سب کیسے افورٹ کر لیتی ہے میری زندگی پہلے تو بہت خوشکوار گزر رہی تھی ہر سکھ چین اور آرام تھا میری بیوی نغمانہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی ہر طرح سے میرا خیال رکھتی ہماری شادی کو پانچ سال سے زیادہ کارسہ پیت کیا تھا مگر کبھی ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی وہ مجھے کبھی چھوڑ کر اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی جب جانا ہوتا تو صبح میرے ساتھ جاتی اور آفیس سے واپسی پر میں اسے ساتھ لے آتا تھا گھر کے رسلی میں بھی بہت ماہر تھی اس کی تربیت بہت اچھی طرح اور شاندار ہوئی تھی وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ عورت تھی کہتے ہیں نا کہ جب بھرے بیٹ کے ساتھ انسان کو ہر طرف سے آرام و سکون ملیں تو انسان مستی کرنے پر اتر آتا ہے تو مجھ پر بھی وہ مستی تاری ہو گئی حالانکہ میں فائقہ کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا اور سیریس نہیں تھا بس وہ مجھے بہت پرکشش لگتی تھی تو اسے صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی کبھی تنہائی اور علیدگی میں نہیں ملی تھی اس سے ملاقات ہمیشہ اس کے گھر میں ہوتی تھی وہ دور رہ کر مجھے تڑپا رہی تھی اور فون پر اتنی لگاوٹ اور پیار سے باتیں کرتی تھی کہ لگتا تھا وہ صرف میری ہے مگر میری دسترستے بہت دور ہے وہ قول پر اپنے پیار کا اظہار کرتی مجھ سے محبت جت لاتی جواب میں میں بھی اپنے پیار کا اظہار کرتا مگر میں اسے دل سے پیار نہیں کرتا تھا بس وہ صرف میری زد بن گئی تھی جس کی قربت میں صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ مجھے موقع نہیں دے رہی تھی انہی معاملات میں چال سے پانچ ماہ گزر گئے اب وہ مجھ سے شادی کے لیے زور دے رہی تھی اپنے خامن سے بہت تنگ تھی اور ہر روز اس سے لڑتی جگڑتی رہتی تھی تنگ آ کر اس کے شہر نے بھی اس کو طلاق دی تھی کیونکہ اس کا یورپ کا ویزا بھی لگ چکا تھا وہ اس کو طلاق دے کر یورپ چلا گیا یہ سب کچھ مجھے فائکہ نے کال کر کے بتایا تمہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا فائکہ کا اس شہر میں کوئی نہ تھا وہ اکیلی تھی اس نے ادھر بھی گزارنی تھی تو اسی مکان میں رہائش بزی رہی جدھر وہ اپنے خامن کے ساتھ رہ رہی تھی چار پانچ مہینے میں ہی اس کے مکان کا کرایا ادا کرتا رہا اور فائکہ کی دوسری ضروریات کبھی خیار رکھا مگر وہ عدد کی تینوں میں ایک بار بھی مجھ سے نہ ملی اس کا کہنا تھا کہ وہ پردے میں ہیں جیسے ہی اس کی عدد پوری ہوئی اس کا دن رات مجھ سے شادی پر اسرار بھڑنے لگا اب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی کہتی تھی کہ میں نے اپنے خامن سے تمہاری خاطر ہی طلاق لی تھی اگر تم نے ٹال مٹول کی تو یا تمہیں خودکشی کر لوں گی اس کا حضان تمہارے سر پر ہوگا یا تمہیں تمہارے گھر میں آ کر سب کو بتا دوں گی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے میں ان ساری باتوں سے ڈر گیا اور اس سے میں نے نکاح کر لیا نکاح والے دن فائکہ نے بہت میک اپ کر رکھا تھا بہت سجی ہوئی تھی میں نے گھر بہانہ بنایا کہ آفس کے کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں چار پانچ دن بعد ہی میں آ سکوں گا سبح جب فائکہ واش روم سے نہا کر نکلی تو میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا وہ بغیر میک اپ کے تھی اس کا گہرا ساملا رنگ نیر نکوش بہت بھتے اور بہت بری شکل کی تھی اوپر سے اس میں نکھرا بھی بہت تھا کوئی کام بھی نہیں آتا تھا کھانا پکانا تو بڑی دور کی بات چائے تک نہیں بناتی تھی اوف میرے اللہ میں کدھر بھز گیا میں بہت پریشان بیٹھا تھا وہ ایک ادائے خاص سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اسے کونس رہا تھا مجھے کہنے لگی بازار سے ناشتہ لے کر آؤ بہت برے دل سے بازار سے ناشتہ لے کر آیا اس نے اسرار کیا کہ ہانیمون منانے کے لیے چلیں میں نے بڑی مشکل سے اسے اگلے ہفتے چلنے پر رازی کیا اب وہ کہنے لگی بازار چلیں اس نے کچھ چیزیں لینی ہے دوپہر کا کھانا ہم نے ہوتل میں کھایا ادھر ادھر گھومتے رہے اگلے دن پھر گھر کی کچھ چیزیں لینے کی بہانیں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک میری بیوی مجھے وہاں شاپنگ کرتے نظر آئی اس نے مجھے دیکھ لیا میرے پاس آگئی اور حیران ہو کر پوچھنے لگی ذلکر نین آپ تو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے آپ واپس کب آئے میں گمسم کھڑا حیران پریشان تھا اس نے اپنا سوال دوبارہ دھورایا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں اتنے میں فائقہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی نگمانہ میرے سے پوچھنے لگی یہ عورت کون ہے میرے بولنے سے پہلے ہی یہ فائقہ بولی ذلکر نین کی بیوی ہوں آپ کون ہے کیا ہاں میں ذلکر نین کی بیوی ہوں پرسو ہی نکاح ہوا ہے ہمارا فائقہ کی یہ بات سن کر نگمانہ ششتر رہ گئی حیرانکی سے میری طرف دیکھنے لگی میں نظر جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا نگمانہ نے پوچھا کیا یہ عورت سچ پل رہی ہے تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے بعد نگمانہ وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکی میں نے فائقہ کو ساتھ لیا اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر گیا تو نگمانہ اپنا سارا سامان سمیٹ چکی تھی اور اپنے میکے جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی میں نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ روکی دونوں بیٹوں اور سامان کو لے کر وہ اپنے میکے چلی گئی میری امی اور بہنوں کو بھی میری دوسری شادی کا پتہ چل گیا تھا سب نے سر پکڑ لیے امی نے مجھ سے پوچھا تم نے یہ کیا کر دیا ہے ذلکر نین بس امی ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے گھر میں سوگواری سی تاری تھی وہ رات میں نے اپنے بیڈروم میں تنہا گزاری بار بار فائکہ کی کالز آ رہی تھی مگر میں اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا تنگ آ کر میں نے اپنا موبائل فون آف کر دیا اگلی صبح میں نگمانہ کی گھر گیا پر وہاں مجھے کسی نے اندر داخل ہونے نہیں دیا مجبوراں واپس لوٹ آیا ادھر فائکہ مسلسر مجھے کالز پر کالز کر رہی تھی نگمانہ نے کال کی اور اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مہکے چلی آئی ہے اب وہ واپس نہیں آئے گی ادھر فائکہ مجھے کہنے لگی کہ تم اسے طلاق دے تو وہ اپنی مرضی سے گئی ہے خیر میں فائکہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا اگلے ہی روز اچانک پولیس ہمارے گھر آ گئی مجھے اور فائکہ کو گرفتار کر لیا ہم پر الزام تھا کہ اس نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے اور بیوی کو مار بیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے تین چار دن اور راتیں مینے اور فائکہ نے جیل میں گزاری پانچویں روز ہماری زمانتیں ہوئیں پولیس نے چلان بنا کر ہمارا مقدمہ عدالت میں بھیج دیا جو نکاح میرا فائکہ کے ساتھ ہوا تھا اس نکاح نامے میں مجھے کمارہ ظاہر کیا گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس وقت میری اکل گھاس چڑنے گئی تھی نگمانہ نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا بہت سارے بندے ڈالے صلح صفائی کرانے کی کوششیں کی مگر بیکار نگمانہ کے جس کزن کے ساتھ میری بہن کے شادی ہوئی تھی اس نے نگمانہ کے کہنے پر میری بہن کو طلاق دے دی وہ روٹتی پیٹتی ہمارے گھر میں آ پہنچی میں نے بھی نگمانہ کو طلاق دے دی تین ماہ کے بعد عدالت نے مجھے اور فائکہ کو پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر نوسی شادی کرنے پر اور اپنے آپ کو کمارہ ظاہر کرنے پر غلط بیانی کا جم ثابت ہونے پر چھے چھے ماہ کی قید سنا دی ہمارے گھر میں صفے ماتم بچ گئی چھے ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو پتا چلا کہ مجھے سرکاری نوکری سے بھی برخواست کر دیا گیا ہے اب کچھ نہیں بجاتا میری پاس کار بھی بیج دی گئی جو جمع پونجی پاس تھی وہ سب ختم ہو گئی میری چاروں بہنیں جن میں ایک طلاقی آفتہ ہے ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہیں نغمانہ نے اپنے کزن سے شادی کر لی ہے اور وہ میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیتی شکر ہے کہ مکان ہمارا اپنا ہے ورنہ تو ہم بھی دربتر رول جاتے پیٹ کا دوزک پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں بیس ہزار مہوار پر منشی کی نوکری میں نے کر لی ہے گھر میں بہنیں سلائی کڑائی کا کام کرتی ہیں فائکہ اب بھی میرے ساتھ ہے مگر وہ مجھے ڈائن لگتی ہے اس کی منحوس شکل دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا اور وہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی سارا دن میری ماں بہنوں سے لڑتی رہتی ہے اللہ نے مجھے پھر اولاد سے بھی نہیں نوازا زندگی بہت تنگی میں گزر رہی ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دوسرے کی بیوی صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھی ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے اور وہ اچھی ہے تو اسی پر ہی کنات اور رب کا شکر ادا کریں